آج میں آپ کے سامنے قلی کتب شاہ سے متعلق کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں اور میں نے اس کے لئے ایک نوٹ تیار کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا آج میں قلی کتب شاہ کے بارے میں بات کروں گا کہ جب بہمنی سلطنت کے پانچ ٹکڑے ہو گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومتیں قائم تھیں آدل شاہی، بیدر شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی، ماد شاہی تو یہ اس سے پہلے وہاں پہ دکن میں بہمنی سلطنت قائم تھی تو بہمنی سلطنت کے جب پانچ ٹکڑے ہوئے تو پندرہ سو آٹھ میں قطب شاہی سلطنت گول کنڈا میں قائم ہو گئی اور اس کا پانچوہ بادشاہ تھا محمد قلی قطب شاہ تو آج ہم ان کے بارے میں کچھ اہم معلومات جاننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہمنی سلطنت کے ٹکڑے ہونے کے بعد گول کنڈا کے قطب شاہی خاندان نے پندرہ سو آٹھ میں اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ پندرہ سو آٹھ میں ایک خود مختار ریاست قائم کر لی گول کنڈا میں اردو ودب کی بہت ترقی ہوئی اور اہل قلم کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا قطب شاہی خاندان کا پانچوہ بادشاہ محمد قلی قطب شاہ اردو ودب کا ایک عظیم شاعر تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لاکھ سے زیادہ اشعار کہے جو زیادہ تر دکنی اردو میں اور کچھ فارسی اور تلگو میں ہیں یعنی انہوں نے فارسی میں بھی اشعار کہے ہیں تلگو میں بھی اشعار کہے ہیں وہ اردو کا پہلا شاعر تھا جس کے کلام کے کئی قلمی نسخے ہندوستان اور یورپ کے کتب خانوں میں پائے گئے ہیں کتب خانہ یعنی لیبریری جس کو اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہیں اس نے مختلف صنف سخن میں تباہ آزمائی کی لیکن اس کی غزل خاص طور سے قابل توجہ ہے مثال کے طور پر یہ دو اشعار دیکھیں تو ہدھود ایک چڑھیا کا نام ہے آپ جانتے ہیں نہانی یعنی چھپا ہوا راز رازے نہانی یعنی چھپا ہوا راز پیا باج پیالہ پیا جائے نہ پیا باج یکتل جیا جائے نہ باج یعنی بغیر کہ پیا کے بغیر مجھے یہ پیالہ پیا نہیں جاتا اور پیا کے بغیر مجھے ایک پل بھی جیا نہیں جاتا تو محمد قلی قطب شاہ کا تخلص معانی تھا انہوں نے بہت زیادہ تخلص اختیار کیے تھے ان کی قلیات میں ٹوٹل سترہ تخلص ہیں اس بات کو بھی آپ نوٹ کریں کہ محمد قلی قطب شاہ کے قلیات میں انہوں نے کل سترہ تخلص استعمال کی ہیں سیونٹین تخلص تو قطب شاہ کا تخلص معانی تھا اور تیلگو میں یہ ترکمان تخلص استعمال کرتے تھے یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ ترکمان تخلص کس کا تھا محمد قلی کتب شاہ کا یہ تخلص تھا ترکمان معانی اور انہوں نے ٹوٹل اپنی کلیات میں سترہ تخلص اختیار کیے ہیں اس کے علاوہ تین اور جو بادشاہ ہیں محمد قتب شاہ عبداللہ قتب شاہ اور ابو الحسن تانہ شاہ یہ بھی اچھے شاعر گزرے ہیں لیکن جو شہرت محمد قلی کتب شاہ کو حاصل ہوئی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی کو حاصل نہ ہوئی قلی کتب شاہ نے ریختہ کو اردو کی شکل دینے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے قلی کتب شاہ، غزل، نظم، قصیدہ، ربائی اور مرسیہ غرص کی ہر سنف کا شاعر تھا یہی نہیں قلی کتب شاہ نے عوامی موضوعات کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور روز مرہ کی زندگی کو مختلف انداز میں پیش کیا ان کی شاعری میں زندگی کے معمولات، کھیل کوت، تہوار، میلے ٹھیلے، عام عورتوں کے مسائل اور ماحول پندوں نصیحت، شہروں، قصبوں، عمارتوں اور موسموں پر بے شمار نظمیں ملتی ہیں ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہی عام زندگی ہے غزلوں میں تغزل اور شہریت ہے قلی کتب شاہ نے ریختہ کو بڑی حد تک عدبی اور شائستہ بنایا ہے قلی کتب شاہ کے کلام میں کوئی خاص گہرائی نہیں ہے لیکن عام زندگی اور عشقیہ معاملات اور دنیا کے کاروبال اس کے کلام کے ہر شیر میں بے ساختہ اور برجستہ انداز میں بڑھتے گئے ہیں مختصرا یہ کہ قلی کتب شاہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کلام کی تدوین کی اور اردو کو ایسا وسیع کیا کہ آئندہ وہ ایک عدبی زبان بننے کے قابل ہو گئی تو یہ میں نے آپ کے سامنے قلی کتب شاہ سے متعلق کچھ اہم معلومات رکھ دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم کسی اور موضوع پر جلد اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اگر آپ کو کسی موضوع پر کسی ٹاپک پر کوئی بات سمجھنی ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ میں اس موضوع پر ویڈیو بناوں تو ضرور آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور اس کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا